اداب اتر ودیش اتراخن کی خبروں میں آپ سبی کا بہت بہت استقبال ہے آپ کے ساتھ میں ہوں زوہم ربا دیکھیں گے تمام بڑی خبریں آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دسویں دراستی یوگ دیوست فرسیم یوگی نے کیا یوگا بھیاس بولے یوگ سب ہی کے لیے خاص اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں وائنیٹ اور یوگی سے پرکشا کو لے کر ہوئی دھانتی کو لے کر کانگریس کا زبرزس پردیشن حراست میں لیے گئے اجویرائی سیدھارت نگر میں چول رہی بھاجبہ کے بیٹھیک میں اجوانک چلنے لگے لات پرو سے سمکشہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے آپس میں لڑ پڑے سماجبادی پارچی پر سادہ نشانہ زمین ادھکرہن کا ویرود لکیمپور میں ٹنکی پر چڑھے بیس سے ادھک کسان یوگ چھوڑ کر دوڑے افسر پر ساشن میں کھل بلی جلے خبروں کی شروعات کرتے ہیں جوہاں دیش اور دنیا میں آج جو انٹرنیشنل یوگا ڈیمنائیٹ ہوا رہا ہے اس موقع پر لوگ یوگا بھیاز بھی کر رہے ہیں اسی کڑھی میں آج یو پی کے سی ایم یوگی آدھتنات نے بھی یوگ کیا اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یوگ دوس ہمارے دیش کی پرمپرہ ویراست اور سنسکرتی کے پرتی کرتگیا دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ایک خاص افسر ہے جو ہمارے پوروجو سے ملا ہے اسے سمپون مانفتہ کے ساتھ جوڑے دسویں دراستی یوگ دیوز کے افسر پر مکمت جی یوگی آدھتنات کو راج بھون پرانگر لکھنوں میں آجت ساموہی کے یوگا بیاسماروں میں سملت ہوتے دیکھا گیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر سب ہی کے ساتھ یوگ کیا اور کہا کہ پوروجو نے جو ہمیں دیا ہے وہ سمپون مانفتہ کے انکول ہے کہ یوگ دیوز کے افسر پر ہم اپنی ویراثت کا سمن کرتے ہوئے بھارت کی دیشی پرمپرا کے پرتی سردھاونت ہونے کا ایک افسر ہم سب بھارتوازیوں کو پرابت ہوتا ہے یہ افسر ہمیں دیا ہے دیش کے جسسی پردھان منتری اسے نریندر موڈی جی نے جن کے پریاز سے جن کے ویجن کا پرینام ہے کہ آج دنیا کی لگ بھگ پونے دو سو دیش انتراشتی یوگ دیوز کے ساتھ جڑ کر کے بھارت کی اس ویراثت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے بھارت کی سنسکرتی کو بھارت کی پرمپرا کو گوروانت کرنے کا پریاز کریں گے اپنے پرمپرا کے پرتی اپنے پروجوں کے پرتی اور اپنے ویراثت کے پرتی اس سے بڑا سممان دوسرا نہیں ہو سکتا کہ جو بھی انہوں نے ہمیں دیا ہے جو مانوتا کے انکول ہے دیش سماج کال پرستکیوں سے بادیت ہو کر کے سمپون مانوتا کے مارک کو کسست کلیاں کے مارک تو ہی کیابلنٹ مطری آشیش پٹیل آج مرزا پر پہنچے اندرازری یوگ دیوست کارکر میں انہوں نے حصہ لیا اور کہا کہ پی ایم کے نیترت میں پورا دیش یوگ دیوست منا رہا ہے یوگ دیوست کو منانے میں پورا وش و جوڑ رہا ہے اور ساتھ ہی کہا کہ جو یہاں پر یوگ کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں پر بھی پرتی دینے یوگ کریں کیابلنٹ مطری آشیش پٹیل کے ساتھ میں صدر ودائق رتناکر مشرا اور ساتھ ہی چھان پر ودائق ریکی کول نگرپال کا ادھیکش سندر شام کیسری اور زیلے کے انیپ جن پرتی نیدھی کے ساتھ میں سماج کا لیان ویبھاگ کے پرموک سچپ ڈاکٹر ہاری اوم زلادکاری پرینکہ نیرنچون موکہ وکار صدیقاری ویشال کمار کے ساتھ میں انیتکاری بھی موجود رہے ساتھ ہی سب ہی نے مل کر گراؤنڈ میں یوگ کیا آج انتر راشتی یوگ دیوست ہے ماننی پردھان منتری جی کے نیترکت میں پورا دیش اس کو منا رہا ہے دیش ہی نہیں یوگ کو ماننے والے پورے بشو میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور نشط طور پر پر پردھان منتری جی اور ماننی مکونتری یوگی آدھتنا جی کے نیترکت میں ہم لوگوں نے پورے اترکتے دیش میں اس کو اس کو منایا اور نوگ اس کو مانن سکھانتی کی اور لے جانے کا کام کرتا ہے مرزاپور کے کونے کونے سے آیا ہوئی سختی ہمارے جو یہاں کی پربت ناغرگت انہوں نے آج کارگزم میں پر آگ کیا ہے تمہیں نیت پرکشہ میں ہوئی دھاندلی اور یو جی سی نیت پرکشہ رد کرنے کے لیے زمیدار پردان منتری اور سکھشا منتری کے ستیفی کی ماں کو لے کر پردیش کانگریس نے شکروار کو سڑک پر اتر کر پردیش ان کیا پردیش کانگریس دیکش اجر رائے کے نیترات میں کارکرتا پردیش مکھیالے کے ویدان سبا گھراؤں کے لیے نکلے حالانکہ تھوڑا ہی آگے شلنے پر باریکیٹنگ کر پولیس نے سب ہی کو روک دیا یہاں کارکرتاؤں کی پولیس سے تیکھی نوک جھوک بھی ہوئی اس بیچ اجر رائے سمیت پارٹی نیتا باریکیٹنگ لانگ کر آگے بڑھنے لگے اس بیچ اجر رائے سمیت کئی کارکرتاؤں کو حراست میں لیا گیا تو وہی فیروز آباد میں بھی نیٹ پر اکشا کو لے کر کانگریسیوں نے زلہ مکھیالے پر سرکار کے خلاف چم کر پردیش ان کیا کانگریس زلہ دیکش نے کہا کہ سڑک سے لے کر صدن تک لڑیں گے چھاتروں کی لڑائی سمبندت تکنیاں اور پینر لے کر ناربازی بھی کی جس میں سرکار ہیں مست اور چھاتر ہیں ترس کے نارے بھی لکھے ہوئے تھے نیٹ پرکشا دھاندلی کی سبی آئی جوانچ کر آنے کی بھی کانگریس کارکرتاؤں نے مانگ کی جو نیٹ کے پرکشا میں جس طرح کی دھاندلے باجی ہوئی ہے لاکھوں چھاتروں کا بہوشو کو اس سرکار نے دعو پہ لگا دیا ہے اس سرکار کا چاہے وہ پردیش کی سرکار ہو چاہے وہ کندر کی سرکار ہو اس کا صرف ایک ہی کام بچا ہے کہ چھاتروں کے جیون سے کھلوار کرنا اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک گر سکتی ہے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لوگ چھاتر جو ہے وہ دیپریشن میں چلے گئے ہیں وہ سال سال کرتے ہیں لیکن ہم جانتے کہ ماننے چاہے ماننے نیمکفن تریجیوں ان کا چاہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہی بھارتی جانتہ پارٹی کی ٹاوہ ویدانسپہ شیطر کے کارکرتاؤں کی بیٹھت میں جم کر لادکھوسے چلے اس میں کچھ کارکرتاؤں نے کچھ لوگوں پر آروپ لگایا کہ اس میں سائیکل چلانے والی کیوں آ گئے ہیں اس پر کچھ کارکرتاؤں بھڑھ کے اس سے دونوں پکشوں کے بیت جم کر مار پیٹ ہوئی حالانکہ سمبند میں بھاجپائی کچھ بھی کہنے سے کنارہ کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں پھاجپا کے کاشی شیطر کے شیطر مہا منتری سوشیل تیواری اور مطرہ زلے کے ودھائک راجیش چوتری سمکشہ کرنے کے لیے آئے تھے بھارتی جانتہ پارٹی کا مدان پرتیشت جو گھٹا ہے اس کا مکھے کارن کیا ہے دونوں لوگوں کے بیچ اس سمبند میں بھی کارکرتاؤں سے جوانکاری بھی لے رہے تھے اس دوران کچھ لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے لوگ سباد شناؤں میں اس سائیکل چلائی ہے وہ اس بیٹھک میں کیوں آ گئے اسے لے کر کچھ کارکرتاؤں میں کہا سنی بھی ہوئی اس کے بعد جنم کر مار پیٹھ بھی شروع ہو گئے تو ہی کوشامپی جنپد میں لگ بھر آدھ درزن گھاٹوں پر بالو کھنن ہو رہا ہے جس میں سے کئی گھاٹوں پر اویر کھنن کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر کئی بار وائرل ہو چکا ہے جسے سنگیان میں لے کر پرساشن نے کچھ لوگوں پر تو کربائی کی لیکن کچھ لوگوں کو آشت واشن دیا جس کی وجہ سے کھلے آم جیسی بی اور ساتھ ہی پوکلین مشینوں سے جمنا کی دھارہ میں گھس کر رات دن بے خوف بالو کی کھدائی کر رہے ہیں اسی طرح کا ویڈیو وہیوہ گھاٹ تھانا شیطر کے جمنا پل پر وائرل ہوا تھا پل گھاٹ کا یہ ویڈیو تھا جس میں دکھائی دے رہا تھا کہ مشینیں جمنا کی دھارہ میں گھس کر بالو خنن کر رہے ہیں اور کچھ گاڑیوں پر بالو لوڈنگ بھی ہو رہا ہے تمہیں کسان نیتا پیدندر سنگھ سیدو نے کہا کہ محلی تھانے میں زیتا پور میں نیچوی نرسنگ میں ایک کسان نے اپنی پتنی کو بھرتی کرایا تھا آپریشن ہونے کے بعد بچے کا جن ہوا اگلے دن غلط علاج کی وجہ سے ماں کی موت ہو گئے جب پرائیوٹ نرسنگ ہوم سے بچے کا جن پرمار پتر اور بچے کی ماں کا مرت پرمار پتر مانگا تو پتہ چلا کہ اسپتال کا ریجسٹریشن ہی نہیں ہے نرسنگ ہوم کے ڈاکٹروں نے سرکاری سمدھائی کیندر کے بچے کا جن پرمار پتر مہیا کرا دیا پیڑت پتہ نے کہا کہ میں اپنی پتنی کو نیائے دلانی کے لیے ہائی کورٹ تک لڑوں گا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا پیڑت پتہ انصاف کے لیے دردر پھٹک رہا ہے پتنی کا مرت پرمار پتر ابھی تک نہیں ملا شلط ہی سمجھوت خیسان مورچہ کے دوارہ پیڑتا کو نیائے دلانے کے لیے آندھولن کیا جائے گا میں اپنی پتنی کی لڑائی کو یہ ہائی کورٹ تک لے کے جاؤں گا جب تک ہمیں نیائے ملے گا نہیں تب تک ہم ساندھ بیٹھنے والے نہیں ہیں اور ہم کو نیائے جائیے اور کچھ نہیں بس نیائے جو یہ پرائیویٹ نرسنگ ہوم ہے ان کا موق کا کھیل چل رہا ہے ان کو کوئی قیمت نہیں ہے آپ کے آپ جہاں بھی جاتے علاج کروانے کے لیے جب بچہ جب بھی آپ جاتے ہیں آپریشن جواب کا ہوتا ہے تو ان کے پاس ڈاکٹر اچھے نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی آپریشن کرتے ہیں بہت سے ہرسپٹولوں میں ماملہ پایا گیا جس میں بچے جنم بچے کو جنم دینے کے بعد ماں کی موت ہو گئی دوسرے دن یا اگلے دن یا دو تین دن بعد صحیح علاج نہ ہو پانے کی وجہ سے اور کچھ دن کے پہلے کی گھٹنا ہے لیکن پہلے کی گھٹنا ہے ایک پرائیویٹ نرسنگ ہوم جس میں ایک مریج کا علاج ہوا کسان کا علاج ہوا جس میں اس میں ایک بچے کو جنم ہوا بیٹے کا جنم ہوا اور اس کی پتنی دھرم پتنی جو ہے وہ ختم ہو گئے غلط علاج سے آپریشن سے بچہ ہوا اور وہ ختم تمہیں فیروزباد پولس لائن میں آج یہ دسویں انتراسری یوگ دوست کا ایجن کیا گیا جس میں مکہتی تھی پربھاری منتری عجید پال سنگھ رہے ساتھ زلادکاری فیروزباد اسپی اور زلے کے علا دکاری بھی موجود رہے پربھاری منتری عجید پال سنگھ نے کہا کہ یوگ سے سوست رہتے ہیں لوگ ہمیں جیون میں یوگ کرتے رہنا چوائی ہے ساتھویں دسویں یوگ دوست میں لوگوں کو بدھائی بھی انہوں نے دی موسیقی سوانی بولن شہر میں یمنا پورم سٹریڈیا میں یوگ دوست کا کارکرم آئے جد کیا گیا اس پروگرام کو سانسد بھولا سنگھ کیا دیکشتہ میں منائے گیا جس میں بولن شہر ڈی ایم سی ڈی ایو اے ڈی ایم سہیتے کئی پرساشنی کا دکاری بھی موجود رہے اور سب ہی نے مل کر یوگ کیا دیکھیں آج دسوان تر راشتی یوگ دیوست منائے جا رہا ہے اور یہاں بولن شہر کے امنا پورم سٹریڈیا میں مانی سانسد جی اور آنی جن پرتینتیوں کے ساتھ پوری یوگ کو دیکھا ہوگا آپ نے کافی جن سموہ نے منایا دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں یوگ ہمارے پراشین کال کی ویدھا ہے اور یہ اس سے نہ کیول تن سوست رہتا من سوست رہتا ہے بلکہ آپ کو جو بیچارہ تو وہیں سمبل کے چندوزی میں بیہاری لال پرکرٹی کا آئی یوگ سردن کے تطور دھان میں آئی یوگ سردن میں وشیال پرانگر میں انتراثری یوگ دیوست کے افسر پر یوگ شیویر کا ایوجن ہوا اس موقع پر نگر کے ویسائے اور ساتھی سماسی ویب اپنی چورواشنے بتایا کہ منوشے کی جیون میں یوگ بہت ہی مہتپون ہے اس کے بارے ہمیں سب ہی کو بتایا کہ ایک ویقتی کو ہر ایک ویقتی کو پرتی دن یوگا کرنا چاہیے بیہاری لال پرکرٹی کا آئی یوگ سردن کے سنرکشک اور سنستھاپک پرسد درسائی پھول پرکاش واشنے نے یوگ کی مہتوطہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ پرتی دن یوگ کو کرنا چاہیے جس سے ہم بیماریوں سے کوسو دور رہتے ہیں اسی لیے پرتی ایک ویقتی کو روز یوگ کرنا چاہیے نہیں بہت اچھا ہے ہمیں بہت پرسندتہ ہے کہ کافی لوگ شہر کے آئے ہیں اور ہمارے یہاں 365 دن یہ یوگ چلتا ہے ایک دن بھی بند نہیں ہوتا صبح شام چلتا ہے اور اس میں جو لوگ 340 دن آئے ہیں ان کو ہم نے ایوارڈ بھی دیا ہے اور بڑا بڑا لاب ملائے اور بہت اچھا ہے یہاں چندوسی کے سوی لوگ آئے ہیں ہمیں بہت بہت پرسندتہ ہے اور یہ انترہاستی ہے جوانجوانپور میں ویر بہادر سنگھ پوروانچل وشوید دھالے کے انڈور اسٹیڈیا میں پورے جوش کے ساتھ دسوہ انترہاستی یوگ دیوست منائے گیا تو وہیں پوروانچل وشوید دھالے میں یہاں کی محلہ کلپتی پروفیسر وندنا سنگھ نے پرتبھاگیوں کو یوگ کرایا وشوید دھالے کی کلپتی پروفیسر وندنا سنگھ کا ماننا ہے کہ یوگ ہمارے تن من اور آتما کے بیچ سمانچس سے ستھاپت کرتا ہے دینک دنچریہ میں یوگ کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وشو انترہاستی دیوست پر آج میرا یہی سندیش ہے کہ یوگا جو ہے سب ہی لوگوں کو نیمیت روپ سے کرنا چاہیے کیونکہ یوگا کرنے سے شریر من اور آتما کی تونوں کی شانتی ہوتی ہے اور نیرانتر یوگ کرنے سے ایک سوست شریر ایک سوست تو وہیں جانپور میں بھی یوگ دیوست کے موقع پر نگر کے شاہی قلعے میں ہزاروں کے سنکھیا میں لوگوں نے یوگ کیا ودانشری یوگ پیٹ کے پروانچل پرپاری یوگ گروہ انشل ہری مورتی نے لوگوں کو یوگ کرائے زوران انہوں نے یوگ کی ویبن کریاؤں کو بھی لوگوں کی بیچ رکھا جس میں سے پرمو کروپ سے انولوم ویلوم ہے اور ساتھ ہی کئی کریاؤں کو لوگوں کی بیچ رکھ کر لوگوں کو یوگ کرائے دسویں انتراشتی یوگ دیوست ہے میں اس دیوست پر اپنے جانپور واسیوں کو بہت 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 دیتا ہوں کہ سب نے مل کر کے یوگ کیا اور ایک سندیس دیا کہ یوگ جو جو کرے گا وہ نیروگ رہے گا یہ سندیس نیچے تک جا رہا ہے انتراشتی یوگ دیوست کے موقع پر جھانسی میں کارکرم آجویت کیا گیا جو اسمتر پردیش سرکار کی جول منتری اور ساتھ ہی ویدھان پریشت سباپتی شامل ہویا جنہوں نے جونتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آج کی دور میں یوگ بہت ضروری ہے یوگا کرنے سے تن مند سوست رہتا ہے تمہیں زلہ پرساشن میں بھی کمیشنر ڈی آئی جی زلہ ادھکاری سہت ہے ایس ایس پی سہت ہے سمس سے زلے کے ادھکاری اور کرمچاری سہت ہے پولیس بل نے بھی یوگا پھیاز کیا یوگ جو ہے شریعت کو سوست رکھنے کے لیے سب سے سارا لپا ہے اور یہ ہمارے دیش کی بہت پراتنگ سوستو ہے جس کو ہم لوگ بھول رہے ہیں اور بھول اس لیے رہے ہیں ہم لوگ پاسچا تسبتا کی اور ہماری نئی پیڑی پڑھ رہی ہے اور وہ اس کو بھول دیا رہی ہے لیکن ہمارا پھر بھی توہیں مزفر نگر میں بھی زلہ پرساشن دوارہ یوگ ابھیاز کا ایجون کیا گیا جس میں سیکلوں گرمانے لوگوں کی ادھکاری ہے اور ساتھ ہی ادھکاری بھی موجود رہے جنپت کے پربھاری منتری سومندر، تومر اور بیجی پی نیتاؤں نے بھی یوگاستر پر پہنچ کر یوگ ابھیاز کیا اور سوست رہنے کے لیے لوگوں کو جوہ گروپ بھی کیا ساتھ ہی لوگوں سے روز یوگ کرنے کی بھی اپیل کیے جن کے آشیرواد سے اور ان کے نترتوں میں انتراشتی اس طرح پر یوگ کے کاریکر مائیوزت کیے جا رہے ہیں میں اتر پردیس کے سوچے مکتے منتری پوچھے یوگی آدیت راجے جن کے نترت میں ہمارا اتر پردیس آگے بڑھ رہا ہے تو میں ہی لکھنپور کھیری کے گاؤں راجہ پور کے کئی کسان شہر میں بیلوپی ہال کے پاس پانی کی ٹنکی پچھڑ گئے کسان آواز وکاس وارہ زمین ادھکرہن کرنے سے آکروشت تھے انہوں نے آواز وکاس ورشت پر جبرن زمین کبسانے کا روپ لگایا کسانوں نے زمین ادھکرہر کو نرست کرنے کی بانگ اٹھائے کسانوں کا کہنا ہے کہ قریب دو سالوں سے زلہ مکھالے اور لکھنو کے ادھکاریوں کے شکر کاٹ رہے ہیں سنوائی نہیں ہونے پر گاؤں کے بیس سے زیادہ کسان شکوار کو صبح قریب آٹھ بچے ٹنکی پر چڑ گئے اور تیس سے چوالیس کسان ٹنکی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس میں محلائیں بھی شامل تھی اس کی جوانکاری مرتے ہی پرساشن میں خلوالی مجھ گئی یو کارکرم کے بیچ میں ہی افسر موقع پر پہنچے تو وہیں قریب ساڑھے چھے گھنٹے کے بعد کسان مانے ٹنکی سے اس کے بعد نیچے اترے پانی کی ٹنکی بہت بہت گرامیر چڑ گئے ہیں لوگ کیا دکت کیا ہے دکت ہے کہ ہم لوگوں کی جمین دوہزار دکھ میں نوٹس آئی کی آواز بیتا پرساشن بھومت گرہن کی ہم لوگ بہت آفتی آ دے چکے ہیں لیکن کوئی قانون کو اپنا مانن نہیں رہے تو وہیں جہانسی کے مو ٹراما سینٹر ایمرجنسی اسپتال میں موبائل کی ٹوٹس سے اپچار کرنے کا ماملہ سامنے ہاتھ آیا ہے تو وہیں مریض کے ساتھ ڈاکٹر اور سٹاب بھی نظر آ رہا ہے مریض کے پر جن اور ڈاکٹر خود موبائل کی ٹوٹس جولا کر مریض کا علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ نہیں ہے کھریہ گارٹ کے آگے وہ کھانا دینے گئے تھی جی آجی کا کام چلنا تھا وہ کھانا دے کے باپس آ رہے تو اس وجہ سے گاڑی فسل گئی برسات کے اس میں کھریہ گارٹ سے لے کے آیا بیندار کے پاس یہاں موت سامو دیتا تو بیندار پدیش کے مزفرنگر جونپد پولیس اور نیپالی گانگ کے بیچ اس وقت مدبھیڑ ہو گئی جب گروار دیراد جونپد کی نئی منٹی کوتفالی پولیس کے دوارہ ایٹو زیڈ روڈ پر سندگت واہن شیکنگ اپھیان چلائے گیا تھا اسی دوران ایک موٹر سائیکل پر تین لوگ سوار تھے اور ویکتیوں کو لے کے جوار رہے تھے وہیں پولیس نے چیکنگ کے دوران رکھوایا اشارہ کیا تو بایک سوار بدماشوں نے خود کو گھرتا دیکھ پولیس پر فائرنگ شروع کر دی اور بھاگنے کا پریاس کیا تو وہیں بلند شہر میں حتیہ کی ایک واردات سامنے آئی ہے یہاں پر کوتفالی سیٹیز شیطر میں ایک ریٹائر فوجی کی گولی مار کر حتیہ کر دی گئی حتیہ کی اس واردات سے شیطر میں ہر کم مجھ گیا کٹنا کی سوچنا کے بعد پولیس موقع پر پہنچے اور جانچ میں جھٹ گئے امروحہ دیہاز شیطر میں گاؤں ملک پاپٹی میں کسی معمولی بات کو لے کر ایک یوک کی سریاں پٹائی کر دی گئی دبنگو نے لاتھی ٹنڈے سے یوک کو دوڑا دوڑا کر پیٹا تو وہیں لوگ مقدرشک بنے رہے اس مار کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تمہیں درولہ بلورانپور وکاس کھنڈ گوڈاس بزرگ کے گرام پنچوائیت میں آپ کو بتاتے کی رزا کمیٹی کی طرف سے اس بار بنوایا جوانے والا تازیہ اپنے الگ انداز میں خوبصورتی کے لیے جانا جوائے گا رزا کمیٹی کے ادھیکش مصطفی خان نے آگے بات کرتے ہو بتائے کہ اس میں قریب بارہ لاکھ روپے خرچ کیا جائے گا میں تازیہ بنوا رہا ہوں پچاس گولے پچاس اس کی ہر تقریبن جائے گی ستر سے پچہ ہتر پھوٹ تقریبن سے لاغت بھی سات سے اتھلاک روپے لگ چکا ہے اس کی یہ پورے بلانپور جنا میں ٹاوپ ہوگی تو میں اتر پدیش کے بارہ منکی میں نگر کے بیچ گزرنے والا جمہوریہ نالا اور ریٹھ ندی کے کنارے پر اتکرمڑ کے دوہسری گرن کو لے کر زلہ پرساشوں نے کروائی تیز کر دی اس میں جمہوریہ نالے کے بیچ سے پچس میٹر کے دائرے کو خالی کروانے پر دو سو چونتیس گھر دائرے میں آئیں گے ایسے ہی ریٹھ ندی پر پہلے چرن میں پچاس میٹر کے دائرے میں خالی کرانے پر چودہ ندمار بھست کرنے پڑیں گے دیکھیں ابھی تک ہم لوگوں نے سبھی مکانوں کو چینیت کر لیا جو کنارے بنے ہوئے تھے پچیز میٹر جو ہمارا اس کا ایریا ہے اس کو لینا ہے بیس میٹر کی کھدائی کرنی ہے ہمارے پاس ابھی تک جو پورا ہم نے جو نپائی کرائی ہے اس کے انتقر تیتالیس ایسے بکتے ملے ہیں جن کو پوری طریقے سے سیفٹ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے کاسیرام آباز خالی کرا لی ہیں جو لوگ نہیں رہ رہے تھے انہی کا کھالی کرا گیا ہے اور باقی جو آنسف روپ سے ہیں ان کا کسی کا ایک میٹر جا رہا ہے کسی دو میٹر وہ لوگ سہم اس معاملے میں سہمت ہے کہ ہم ایک دو میٹر اپنا گرا لیں گے یا اسی میں رہیں گے ہم وہاں سیفٹ نہیں لیں گے اس میں جو باہر کھند کی طرف سے جو بنایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ بیس میٹر کے اگر خودائی ہو جائے بیس میٹر کا بیٹ رہ جائے گا اور ڈھائیں ڈھائیں میٹرے در ہو جائے گا تو یہ اس سے پانی پورا نکل جائے گا اگر یہ اس سے دیا تو پیسے سر بار نہیں آتی ہے تو وہیں خبر لیلت پور سے ہے جو ہاں پر محلہ نے لیلت پور اسپی کو ایک شکایت پتر سواپا انگنواری میں نوکری دلانے کے نام پر درجلوں محلاؤں کے ساتھ ٹھگی کی گئی ہے یہی نہیں ان سب پیڑت محلاؤں کو ایک جوائننگ لیٹر بھی دیے گئے ہیں جوائننگ لیٹروں پر سجیوالے کی مہر لگی ہوئی ہے سائن پوری طرح سے فرضی بھی کیے گئے ہیں تو وہیں محلہ نے شکایت درجل کرائی محلاؤں کے ساتھ ٹھگی کی گئے ہیں محلاؤں کے ساتھ ٹھگی کی گئے ہیں پھر ہم لوگوں ان سے گھر پر گئے جی پھر کہنے لگے کہ خوش نہیں ہوگا پھر سمال نوکری لگوا دیں گے جاؤ اپنے گھر پر نوکری کے نام پر کتنی پیسے دیئے تھے ایک لاکھ روپے نوکری نہیں لگی نہیں سر ایک لاکھ روپے نگت اسٹی ہزار روپے نگت دیئے تھے ہم لوگوں نے اور اس کے پرمی پر کروا سے چار پانس بیر ان نے بھائی ہزار پانسو کئی بھائی پانس ہزار تو بلال اتر پردیش اتراخن کے خبروں میں صرف اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا سے جوڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں موسیف ٹی وی دیجے جواسط آدھا